نور سنت ہے کونوں مقامے نور سنت ہے کونوں مقامے الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له و من يظلله فلا هدی له و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیه و علیه و علیه و اصحابه و سلم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کافہ و قال اللہ تعالی عز و جل فی مقام آخر ان دین عند اللہ الاسلام و قال تعالی افر آئیت من اتخذ الہہو حوا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم کن فی الدنیا کا انک غریب او کما قال النبی صلی اللہ علیه و سلم ہم غیر کے کلچر کو اپنا بنا کے روئے سادہ دلی پہ اپنی سب کو ہسا کے روئے منزل کو ہم نہ پا کے روتے تو کچھ نہ تھا منزل کو ہم نہ پا کے روتے تو کچھ نہ تھا افسوس تو یہی ہے منزل کو پا کے روئے بے بسی پہ اس کی صادق ہستی ہے ساری دنیا بے بسی پہ اس کی صادق ہستی ہے ساری دنیا جو اپنا آشیانہ خود ہی جلا کے روئے معزز نمازی حضرات چند آیتیں کلام اللہ شریف کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کہا جائے سنا جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کافہ یہاں پر اللہ نے کفار و مشرقین سے یا دیگر اقوام سے مخاطب کر کے نہیں ارشاد فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن لوگوں نے اللہ کو مانا اللہ کے نبی کو مانا قرآن کریم کو مانا احادیث مبارکہ کو مانا جنہوں نے فرشتوں پر یقین کیا جنہوں نے اچھی بری تقدیر پر یقین کیا جنہوں نے مرنے پر اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر یقین کیا جنہوں نے آخرت کے برحق ہونے پر یقین کیا جنہوں نے آخرت کے اندر محشر برپا ہونے پر یقین کیا جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین کیا جنہیں یقین ہے کہ حساب و کتاب برحق ہے جنہیں یقین ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری برحق ہے جنہیں یقین ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دن فیصلہ ہوگا یا تو نامہ آمال پیٹ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا جیسا کہ سور قاریہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا پھر دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا تو پھٹکار لگا دی جائے گی یا اللہ کے یہاں سے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا تو دوزق بھی برحق ہے جنہیں یقین ہے کہ جنت بھی برحق ہے جنہیں یقین ہے کہ دوزق کے عذاب بھی برحق ہے جنہیں یقین ہے کہ جنت کی ہوریں اور جنت کا میٹھا دودھ جنت کا شہد اور جنت کے عیش و آرام اور جنت کی زندگی برحق ہے اللہ نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا ہے ان سے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے ان کے بارے میں نہیں فرمایا جو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے ان سے مخاطب نہیں ہوئے اللہ کے جو کئی خداوں کی پودا اور عبادت کرتے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوئے اللہ کے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ کہا اے ایمان والو کیا کہا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ بہت سی مرتبہ اس آیت کے اوپر آپ نے کامتی کے اندر اور زلہ ناغبور کے اندر تقاریر سنی ہوں گی اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت بارہ ہاں آپ کے سامنے سے گزری ہوگی لیکن آج اس آیت کے زیل میں ایک ضروری پیغام دینے کی کوشش کروں گا جب ہم نے اسلام اپنا لیا کلیمہ اے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب بھائی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے ہم تو ہائی ہیں اسلام کے اندر یہ سوال اٹھتا ہم تو اسلام کے اندر ہائی ہیں اللہ ہمارا ہے ہم اللہ کے ہیں نبی ہمارے ہیں ہم نبی کے ہیں قرآن ہمارا ہے ہم قرآن والے ہیں اور احادیثِ نبوی ہماری ہے ہم احادیث والے ہیں صحابہ ہمارے تھے ہم صحابہ والے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں اور مرنے جینے کو ہم مانتے ہیں قبر میں ہم لوگوں کو دفناتے ہیں مرنے کے بعد کی چیزوں پر ہمیں یقین ہیں ہم تو اسلام کے اندر ہائی ہیں لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جمعہ کی پورے ہفتے کی نماز غائب کر دیتا ہے کہ وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے شراب پیتا ہے مفسرین سے جا کر پوچھئے وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے پرانے کریم کہے گا وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور غیبت کرتا ہے چگلی کرتا ہے بہتان لگاتا ہے الزام تراشی کرتا ہے مفسرین سے پوچھئے وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے مفسرین کہیں گے نئی وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی زکاة دیتا ہے لیکن لوگوں کی ناجائز زمینے دباتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے مفسرین سے پوچھئے وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے جواب ملے گا مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی زکاة بھی دیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اللہ کے اوپر یقین بھی رکھتا ہے لیکن دس سال سے حج فرض ہے ایک بار بھی کوشش نہیں کی ایک بار بھی کاغسات نہیں بڑھائے ایک بار بھی دربار نبی کے دیدار کی دل کے اندر ترپ نہیں ہوئی ایک بار بھی اللہ کے دربار کے دیدار کا اس دل کے اندر اس دل کے اندر یہ دل نہیں مچھلا اسلام کہتا ہے وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا مفسرین کہتے ہیں وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ایک آدمی نماز بھی پرے روزہ بھی رکھے زکاة بھی دے لیکن اپنے بڑھے ماباک کو گھر سے نکال کر باہر کھلا کر دے اسلام سے پوچھئے کہ وہ آدمی مکمل طور پر اسلام کا ماننے والا ہے اسلام جواب دے گا وہ میرا ماننے والا نہیں ہے نبی جواب دیں گے وہ میرا ماننے والا نہیں ہے اللہ جواب دے گا حشری کے میدانے جواب دے گا وہ آدمی میرا ماننے والا نہیں ہے ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے بد کرداری کرتا ہے یہاں تک کہ ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم عبیس کو اٹھائیے تفسیروں کو اٹھائیے قرآن کو اٹھائیے دنیا کی تمام کتابیں اٹھائیے قرآن کو چھوڑ دیجئے احادیث کو چھوڑ دیجئے تفسیر کو چھوڑ دیجئے دنیا کی تمام کتابیں اٹھائیے جتنے بھی اس روئے زمین کے اوپر انسان بستے ہیں جتنے بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں وہ سب کے سب یہی کہیں گے وہ آدمی ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے عیسائیوں کی کتاب اٹھائیے یہودوں کی اٹھائیے نصارے کی اٹھائیے جینیوں کی اٹھائیے بیگر مذاہب کے لوگوں کی کتابیں اٹھائیے وہ یہی کہیں گے جس نے اپنے ماں باپ کے گال پر تھپڑڑ سی دیا وہ ظالم ہے ظالم ہے ظالم اسلام کے اندر داخل نہیں ہے وہ شخص یہاں تک کہ ہمارے پاس یوپی کے اندر مسلمانوں سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل آتے ہیں جو کہ انتظامیہ کے ذریعے سے سرکار کے ذریعے سے ان کو حل کیا جاتا ہے ایک ذمہ داری ہے وہاں کی زمین کے مسئلے آتے ہیں مساجد کے مسئلے آتے ہیں مدارس کے مسئلے آتے ہیں کبھی بھی نہ دل لوتا ہے نہ آکھے روتی ہے نہ دماغ پریشان ہوتا ہے لیکن جب کوئی مسئلہ ہمارے دربار میں آتا ہے کہ مولانا صاحب آج میری عمر ساٹھ برس کی ہو چکی لیکن میرے بیٹے نے مجھے گھر میں رہنے سے منع کر دیا گھر سے نکال کر باہر کر دیا کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں پر چک چک کرتے ہو بچوں کو ڈاٹتے ہو بیوی کو ڈاٹتے ہو اور نہ دن کو سوتے ہو نہ رات کو سوتے ہو اور اس اس طریقے سے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا خدا کی قسم تہر و تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ سفید داڑی چہرے پر جس چہرے پر ہورے قربان جس چہرے سے نبی کی جھلک آتی ہو جس چہرے سے اور جس جسم سے نبی کی جھلک نظر آتی ہو اس چہرے پر ہاتھ اٹھ جائے خدا کی قسم اللہ کی لانت اللہ کی لانت کے ساتھ پریشتوں کی لانت تمام صحابہ کی لانت انبیاء اور رسول کی لانت اس کے اوپر برستی رہے گی یہ جی کرتا ہے جتنی بھی دھارہ ہے جتنی بھی دفعات ہے وہ تمام کی تمام اس کے بیدے کے خلاف لگوا کر وہ سزا دلواج دنیا میں کوئی عدالت نہ دے سکتی ہے کیونکہ اللہ راضی ہے کس لیے راضی ہے کہ باپ راضی ہے باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو انصاف نہیں دے سکتی جبکہ ماں باپ کی عدالت اس کے ساتھ انصاف نہ کر دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے اور کہے کہ میں اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہوں مفسرین کہتے ہیں نہیں پورے طور پر داخل نہیں ہے ایک آدمی پنج بکتہ نماز پڑھتا ہے اور تمام ارکان کو ادا کرتا ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے کیا اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہے نہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے چھوری کرتا ہے مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے نہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن سنتوں کا مزاق اڑاتا ہے مفسرین سے پوچھئے وہ آدمی اسلام کے اندر داخل ہے نہیں ہمارا سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ ہم وقتی طور پر مسلمان ہیں ہم جنہ جنہ کے مسلمان ہیں ہم مزید نہ گئے تو مسلمان مزید سے باہر نکل گئے تو کیسے مسلمان ہمارے ہاتھ میں قرآن آیا تو ہم مسلمان قرآن ہاتھ سے گیا تو کیسے مسلمان ہم ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں ہم مال بیشتے ہیں تو اسلام کو بھول جاتے ہیں ہم مال خریدتے ہیں تو اسلام کو بھول جاتے ہیں ہم مقام بناتے ہیں تو اسلام کو بھول جاتے ہیں ایک اک انچی کی زمین کے اوپر مسلمانوں میں عدالتوں میں جھگڑے چلتے ہیں سر پر لے کر جاؤ گے اس کو ایک اک زمین کے اوپر 307 308 لجانے کتنی دفعات میں مقدمات عدالتوں کے اندر زیر ہیں تھانے تحصیل عدالتوں کے اندر ایمان کا سولہ کیا جاتا ہے کرنے والے دوسرے کے خلاف علم بلن کرنے والے کون لوگ ہیں یہی آپس میں مسلمان ہیں اس ہندوستان کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی قوم عدالتوں میں تھانوں میں تحصیلوں میں گلیوں میں کچاروں میں جیلوں میں پیسہ برباد کر رہی ہے تو وہ ہے مسلم قوم ریپورٹ ہے ہمارے پاس جو اس دنیا کا سب سے بلا بورڈ ہے مانا ودکار ہوئی امن رائٹس جس کو بولتے ہیں اس دیش کی ذمہ داری میرے سر پہ بھی ہے تھوڑی سی اس کی ریپورٹ کے آدھار کے اوپر میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ پیسہ اگر عدالتوں میں تھانوں میں تحصیلوں میں جیلوں میں کوئی قوم خرچ کر رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار بلن کر رہے ہیں وہ ہمی لوگوں میں سے ہیں آپسی خلقشار آپسی انتشار نا اتحاب نا اتفاتی ہمارا مقدر بن چکی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پورے طور پر اسلام کے اندر داخل قوم سے خواب و غبلت میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ لوگ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل نہیں ہیں آپ یا میں ہوں اس کے اندر یا دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عالم چونہ تفسیریں اٹھائیے احادیثیں اٹھائیے انصاف کریے قرآن کے ساتھ احادیث کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور یوں ہی تقدیلیاں نہیں آ رہی ہے کہ مسجد میں ایمان والے باہر جا کر بے ایمان والے گھروں کے اندر جاتے ہیں سلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آتے ہیں تو سلام کر کے نہیں نکلتے یہ ہے اسلام یہاں کا تو اللہ کا شکر کامتی کا ماحول بہت اچھا ہے باہر نکلئے سلام کا کوئی رواج نہیں ہے گالی گنوز سے لوگ ملتے ہیں اسلام کا طریقہ اسلام کا شعار ہماری زندگیوں سے نکل چکا یہاں تک کہ مسلمان بنا کر پیش کرنا لوگوں کے لئے مسئیبت بن چکا دلم آتا ہے تو نواز پڑھ لی دلم آیا چھوڑ دی اللہ نے فرمایا قرآن کے حوالے سے بات پیش کر کے جا رہا ہوں کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے دل کو اپنے دھماد کو خدا بنا دیا دلم آیا نماز پڑھ لی دلم آیا چھوڑ دی دلم آیا روزہ رکھا دلم آیا چھوڑ دیا دلم آیا زکاٹ دے دی ایک پرشنٹ دو پرشنٹ یا ایک لاکھ روپے زکاٹ کے فرض پچاس ہزار روپے نکال دیے دلم آیا وہ بھی حضم کر لیے ارے دو پیکس اٹھارا پرشنٹ اب اللہ کو نہیں دوگے ان سرکاروں کو دوگے پرہ ہندوستان کے مسلمان دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے دنڈے کے سور پر لیوائے گا اللہ تعالی دو رینے ٹیکس تم جی ایشٹی کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر ان کو دینا پسند ہے ڈھائی پرشنٹ ایک سال میں اللہ کو دینا ان مسلمانوں کو نہیں پسند یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا رونا ہے اگر تمام مسلمان عدل و انصاف کے ساتھ زکاٹ دیتے آج کسی کی بچی دھر کے اندر بیٹھی ہوگی نہ ہوتی کوئی مسلمان فکاری نہ ہوتا کوئی مسلمان ہاتھ پھیلا کر نہ گھومتا کوئی مسلمان ترہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی غربت اور لاچاری کی بھیق نہ مانتا کوئی مسلمان خودکشی نہ کرتا کوئی مسلمان صحیحی طرح کپڑے نہ پہننے پر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاتا کوئی مسلمان مزدوری نہ ملنے پر اپنے بچوں کے سامنے سر جھٹا کرنا چاہتا اگر یہ ہندوستان کے مسلمان وقت پر زکاة دیتے تو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اٹھارہ پرشینٹ کوئی دس پرشینٹ کسی سامان پہ دیس پرشینٹ کسی پہ پچیس پرشینٹ ارے لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے جیشتی اور دے رہے ہیں مسلمان بھی اللہ نے کہا ایک سال کے اندر ڈھائی پرشینٹ دے دو میں تمہارا مال پاک کر دوں گا لیکن نہیں ہمیں نہیں دینا نہیں دینا ہمیں تمہارے اوپر ایسے حکمہ کو مقرر کر دیا کہ تم سے زکاة کے ساتھ زکاة تو تم تب بھی نہیں دھوگے اور جانے کتنی چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی یہ دوسری قوموں کا قصور نہیں ہے مسلمانوں یہ دوش ہمارا ہے یہ قصور ہمارا ہے ہم نے اسلام کا دامن چھوڑا اللہ نے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جب جب زکاة روکی جائے گی جب جب ظالم حکمران ہمارے اوپر مقرر کر دی جائیں گے یہ حدیث کا فیصلہ تو دل میں آیا زکاة دی دل میں آیا روک لی دل میں آیا ٹھوپی لگائی مسجد کے اندر مسجد سے نکلے پیٹھ کے اندر دل میں آیا تسبیحات میں لے لی دل میں آیا یہ پڑی دل میں آیا قرآن کھولا دل میں آیا ایک مہینے کے لیے بند کر کے رکھ دیا دل میں آیا دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھی اور چنائتیں وہاں پر کرسی پر بیٹھ کر پڑھی سورہ یاسین پڑھی اور دل میں آیا جھاو لگانا بھول گیا دل میں آیا تو اللہ کا نام دن میں ایک بار لے لیا دل میں آیا تو مہینے گزر گئے کیسا اللہ کون اللہ کیسی طاقت اللہ کی مجھے نہیں پتا دل میں آیا تو حدیث پر حمل کر لیا نہ دل میں آیا تو نہیں کیا دل میں آیا تو اسلام کے طریقے کو اپنا لیا نہ دل میں آیا نہیں اپنایا دل میں آیا تو اسلام کا لباس پہن لیا نئی دل میں آیا تو نہیں پہنا دل میں آیا تو اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کے اندر ملبوس کر دیا نئی دل میں آیا تو نہیں کیا دل میں آیا تو علماء کی قدر کی اور نہ دل میں آیا تو نہیں کی دل میں آیا تو امام کی قدر کی نئی دل میں آیا تو امام کی عزت نہیں کی انہی سے علم حاصل کرتے ہو انہی کے پیچھے نماز اور انہی کے پیچھے دعائوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو اور انہی کی چگلی انہی کی دیبت چوراں اوپر گھروں پر ایسا ہے ویسا ہے ایسے علماء ہو گئے ایسے زندہ دار ہو گئے ایسے رہبر ہو گئے ارے تمہارا نئیس قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے رہبر اوپر اپنے علماء اوپر صحیح لوگوں کا یقین اٹھ جائے اپنے بزرگوں سے انہی کی چگلیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں اتفاق نہ رہا اور چاہ بات کریں گے آپ لوگ وہ شیر جھوٹا ہو گیا ایک ہی سفنے کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میں نے خود نے دیکھا ہے اگر میری لڑائی ہے تو اس کے پاس ایک سفنے کھڑے نہیں ہوتے دوسری طرف چھا کر کے کھڑے ہوتے یہ ہو چھپا اگر بات دیٹھو کی آپس میں لڑائی ہے دونوں ایک سفنے ایک جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے پروسی کے اندر لڑائی ہے تو وضو اگر وہ کرتا ہوا ہوگا تو اس سے ہٹ کر کے جا کر کے وضو ہوگی وہ سنتیں پڑھا ہوگا باہر تو یہ اندر پڑھے گا ارے تمہارے دلوں کے میں الساف نہیں ہو رہے تمہیں کھا کر اللہ ملے گا مسجدوں کے اندر کہاں سے ملے گا اللہ تیرے دل سے قبر تیرے دل سے بغض تیرے دل سے جو عداوت ہے وہ تو دور ہو نہیں رہی اور اللہ کو جھوڑتے ہوئے مسجد میں پھر رہا ہے تو تین دن رکھ لے برائی ہے اپنے دل کے اندر تین دن کے اندر سے پہلے پہلے پہ بول چال کرنی چاہیے مسلمان کو ایک اہد کرو اللہ کے واسطے میں اپنی دستار اپنی توپی تمہارے پیروں میں رد دو اگر چاہو تو تمہارے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال دو اگر تم چاہو تو تو میں اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کی عزت کا واسطہ ہوں مسلمان اپنے دلوں کی قدورت کو دور کر دو جو دیوار حسن کی بغض کی اٹھا رکھی اس کو توڑ دیجئے بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو تو آج دور کر دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کوئی بول چال ہو گئی ہو اس کو نیچہ دکھا دیا ہو تو آج موقع ہے جا کر کہ باپ ہی مانگ لینا کہ میرے بھائی معاف کر دے اللہ کے باس تو کامیاب ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی ارے یہ اسلام یوں ہی نہیں ملا بہت قربانیہ پیش کی ہیں آج مسلمان مالڈار ہیں اسلام کا بجود خطرے میں ہے ارے اسلام کی غربت کا وہ زمانہ بھی ہمیں یاد آتا ہے جنگ وعد کا میدان ہے صحابہ کی ناشے پڑی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوبی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی ہوئی آتی ہے دو چادر کفن کی ہے اور سارے صحابہ پڑے ہوئے ہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چادرے لے کر کے آئی ستر سے زیادہ ٹکڑوں کے اندر قصیم کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اتھر کو وہ چچا جس سے بے انتہا پیار تھا میرے اور آپ کے آتا کو وہ چچا جس کے اوپر ناز تھا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آج ان کا چسم اتھر ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور آقا دیکھ کر رہے تھے تو ہمیں وہ خربت کا زمانہ بھی یاد ہے مسلمانوں انہی کے پاس میں ایک صحابی حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ مصاب بن عمیر جو مکہ کی گلیوں میں گزرتا تھا اگر اس کے اندر خوشبو مہتی ہوئی پائی گئی لوگوں نے پوچھا کون گزرا ہے جواب ملتا تھا مصاب بن عمیر گزرا ہے یہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے گلیاں اگر مہتی تھی تو نام لیا جاتا تھا مصاب بن عمیر کا لیکن اسلام کے اندر داخل ہوئے ماں نے کپڑے چھین لی ماں نے خوشبو چھین لی ماں نے دولت چھین لی کہاں مصاب بن عمیر تمہیں اسلام مبارک ہو تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا ہجرت کر کے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو جو جسم اتھر پر چادر پڑی ہوئی تھی وہ کئی جگہ پیون سے ملبوس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنس نکل پڑے کہ یہ بہی مصاب بن عمیر ہے کہ جب مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو مکہ کے لوگ دیکھتے تھے کہ واہ کیا لباس ہے واہ کیا خوشبو ہے اور آج بلند ڈھاکنے کے لئے پورا کپڑا بھی نصیب دی یہ وہی مصاب بن عمیر ہے تو مسلمانوں جب وہ پڑے ہوئے تھے تو کفن تک نصیب نہ تھا قرآن دازی کے ذریعے سے حضرت حمزہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور حضرت مصاب بن عمیر کے حصے میں پوری چادر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہا اگر سر ڈھاکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے پیر ڈھاکتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا آخرکار سر ڈھاک دیا گیا پیروں کی طرف خاص رکھ دی گئی تو ہم نے وہ اسلام کی غربت کا بھی دور دیکھا ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کئی دن فاتح سے کاتے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ خجور مل گئی تو پانی نصیب نہ ہوا اور پانی ملا تو خجور نصیب نہ ہوئی ہم نے اسلام کی غربت کا وہ دور بھی دیکھا ہے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں میرے اور آپ کے آقا نے کئی روز تک اپنے پیک پر پتھر بان کر کام کیا ہے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے اسلام کی غربت کا کہ تب اگر افطار کر لیا تو سہری کے لیے کچھ نہ ملا اور سہری کر لی تو افطار کے لیے کچھ نصیب نہ ہوا ہم نے وہ دور بھی اسلام کی غربت کا پڑھا ہے قرآن و حدیث میں کہ اگر ایک جوڑی کپڑے کو دھو رہے آقا دوسرے کپڑے سوک رہے ہیں وہ سوک گئے تو کپڑے بدل لیے تین جوڑی چار جوڑی کپڑے میسر نہ ہوئے ہم نے اسلام کی غربت کا ودور بھی دیکھا ہے کہ آقا بھی ایک جگہ بھوک کی وجہ سے پہنچ گئے حضرت امارے فاروق بھی پہنچ گئے حضرت ابو حریرہ بھی پہنچ گئے بھوک نے پریشان کیا نہ جانے کتنے صحابہ کو ایک دسترخان پر بھوک کی وجہ سے جمع ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ مسلمانوں اس وقت صحابہ غریب تھے اسلام امیر تھا نبی غریب تھے اسلام امیر تھا صحابیات غریب تھی اسلام امیر تھا اور جو بچے تھے وہ غریب تھے اسلام امیر تھا بدن پر پہننے کے لیے کپڑا صحیح نہیں تھا اسلام امیر تھا مسجد پکی نہ تھی اسلام امیر تھا اور ساد و سامان ہوئیہ نہ تھے اسلام امیر تھا مسجد پکی ہے مدر سے پکے ہیں ہماری عمارت پکی ہے کاروبار اچھے ہیں اسلام کو کیا ہو گیا مسلمان کیا ہو گیا آج وہی غربت میں اچھے تھے ہم لوگ تو کم سے کم پوری دنیا کے اندر ایک دہشت ہوتی ہے کیا ہوا کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں سب کچھ لٹ گیا پچپن دیش ہیں آپ کے کہاں ہوا آپ نقشے میں بس یہی دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے دلوں سے ایمان کی طاقت ختم ہو چکی ہے جس طریقے سے ایک پسل کے اندر آپ کے یہاں کھیتی نہیں ہوتی ہمارے یہاں ہوتی ہے ایک فسل کے اندر مونجی ہو گے ہو ہو اس کے اندر ہوا نکل جاتی ہے نا وہ کھڑا ہوا تو نظر آتا ہے پودا اندر سے بالکل کھوکلا ہو چکا ہوتا جب اس کو ہم لوگ کٹتے ہیں اور مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں رہا اس کے اندر ہم تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے ہماری حیثیت ختم ہو چکی ہے اللہ کی نظر میں ختم ہوئی دنیا والوں کی نظر میں اللہ نے ختم کر دی اللہ کی نظر میں بلند بن جاؤ اللہ دنیا کے اندر پھر سے تمہارا رتبے کو بلند کر دے گا ایسے نہیں ہونے والا دوہری پالیسی نہیں چلنے والی ہیں تو ہم غریب تھے لیکن اسلام امیر تھا نہ ٹیکنالوجی تھی نہ مشینری تھی نہ دیگر کتابیں تھی صرف قرآن اور احادیث تھی اور صحابہ نے دنیا پر حکومت کی کی یا نہیں کی ارے شک ہے یا مسلمانوں اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھئے صحابہ کی زندگی کو پڑھئے اور اس بیبسی اور اس پریشانی کے دور کو پڑھئے جس پریشانی سے اسلام کو سینچا گیا اور یہ قرآن و حدیث ہمارے پاس تک پہنچائی گئی اگر نہیں پڑھوگے نہیں سمجھوگے تو یہاں نہیں اللہ کے یہاں تو حساب دینا ہی ہوگا اگر تم یہ کہتے ہو کہ صاحب وہ تو صحابہ تھے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا بڑا دل تھا مضبوط ایمان تھا ہم کہا وہ کہا یہ تو سچی بات ہے کہ ہم کہا اور وہ کہا لیکن آج آئی یہ اس کے بعد بھی حضرت مولانا مفتی عبدالقادر رائی پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جب دار علوم کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے تو دو داخلے ہوتے ہیں ایک امدادی ہوتا ہے ایک گیر امدادی ہوتا تعلیم بھی حاصل کرنی تھی اور پاس میں کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 پڑ گئے وہیں پر کھانے کو کچھ نہ ملا تو جو سبزی منڈی ہوا کرتی ہے نا سبزی منڈی سے لوگ شام کو اپنی اپنی دکانے بند کر کے چلے جایا کرتے تھے تو جو وہاں پر سڑک میں بیچ میں کچھ گوہ بھی کے چھلکے کچھ دیگر سبزیوں کے چھلکے بکھر جایا کرتے تھے اور ان کی نظر سے ان کے حساب سے وہ بیکار ہوا کرتے تھے تو حضرت ان چھلکوں کو اٹھا کر کے لے کر آیا کرتے تھے ان کو دھو کر اس کو اُبال لیا کرتے تھے اور اس کو پکا کر کے اپنا پیڑ بھیا بھرا کرتے تھے تب اس کے بعد علم حاصل کیا کرتے تھے لیکن اس غربت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کی احادیث کو اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے نہیں ہوا ایسا اللہ کے بہت بڑے ولی بنے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کی تاریخ پڑھ یہ روزہ اقدس پر ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ارسہ دراز تک اپنی داڑی مبارک سے جھاڑو لگائی ہے قربان جائیے ان علماء جو بال کے گزرے ہیں ان قربانیوں کے اوپر تو یہ کچھ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں بتائی آپ کو کس نے رو کا ٹوپی لگانے سے کوئی منہ کر دے گا اس ملک کے اندر نہیں منہ کرے گا یہ آپ کا بہانہ ہے اگر آپ کو پی نہیں لگاتے ہیں تو کس نے رو کا آپ کو زکاة دینے سے کس نے رو کا آپ روزہ رکھ رکھ پر جانے سے کس نے رو کا اپنی بچیوں کو پرکا 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 کس نے رو کہ آپ مسجد کے اندر نہیں جائیے کس نے اعلان کیا کہ غیبت کرو گے تو تمہیں روزی ملے گی غیبت بند کر دو چوگلی بند کر دو الزام تراشی بند کر دو کس نے منہ کیا کہ خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ کس اگر اسلام کی سنت کو اسلام کے طریقے کو چھوڑتے رہو گے اور اس سے مو پھیر کر زندگی گزارتے رہو گے تو ایک وقت وہ آئے گا یاد رکھنا اس بات کو تاشقن سمرقن اور بوسینیا ایک ملک کی تاریخ نہیں ہے کئی ملکوں کی تاریخ ہے ہمارے سامنے انہوں نے مسجدوں کی قدر نہ کی انہوں نے قرآن کی قدر نہ کی انہوں نے آزان کی قدر نہ کی آزان ہوتی رہی گانے بستے رہے ناش ہوتا رہا دے حیائی کا جوڑ چلتا رہا اور مسجد قالی پڑی رہی ان کے بازار سچتے رہے مسجد سونی پڑی رہی ان کی اس کو رکوا دیا گیا پردے کی جو اہمیت کی اس کو ختم کر دیا برقے پر پابندی قرآن پر پابندی حدیث پر پابندی توپی پر پابندی داری پر پابندی یہاں تک کہ وہ وقت آیا مسلمانوں کی تاریخ میں کہ عربی پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی انہوں نے قدر نہ کی اللہ نے اس نعمت کو اس عظمت کو چھیل لیا ان سے وہ دور آ رہا ہے یہاں پر بھی جس کو تم اپنی برادریوں سے اپنے سماج سے اپنے معاشرے سے اپنی بستی سے اپنی گلی پوچوں سے نکال کر پھیکو گے لوگوں نے طلاق کا مزاق بنا کر کے رکھ دیا تھا آج کیا ہو رہا اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آگے بھی دیکھتے رہیے گا جس جس چیز کا مزاق بنا ہوگے مسلمان وں اس کے اوپر پابندیا لگتی جائے گی ایک جن وہ آئے گا کہ رفتہ رفتہ سب چیز اوپر پابندیا لگ تاشکن کی تاریخ کو بوسینیہ کی تاریخ کو ہندلس کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھئے ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھئے گا جوں وہ لوگ قرآن دیکھنے سے بھی طرز گئے تھے ایک وقت وہ آئے تھا جوں اللہ اکبر کی صدائے بلند کرنے سے بھی طرز گئے تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو کریں گے انشاءاللہ یہ اسلام کی بہت بڑی بولت ہے لوگوں اگر اس کی قدر نہیں کریں اللہ چھین لے گا چھین گا کیسے کہتے ہیں آپ لوگ اگر روٹی کا ٹکڑا گر جائے نا تو اس کو ماتھے سے لگاتے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے دودھ گر جائے تو اس کو صاف کر چھوم کی ہے ہماری مائے اور دہنے دودھ اور روٹی چھومتے ہو تم لوگ اور اسلام ٹھوکروں میں پھرتا رہے اس کو سر ماتھے پر نہ رکھا جائے تو بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا ہماری زندگی لگاؤ زداد دو سنتوں پر جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرو ورنہ تو دھیرے دھیرے یہ زندگی سے چلا جائے گا چلا جائے گا ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے یہاں کی فضا دینی فضا یہاں ماحول دینی ماحول ہے اب یہی کے اوپر آپ مطمئن ہو کر مدینے سے مکہ واپس نہ آتے اور صحابہ کو حجت الویدہ کے موقع پر یوں نہ کہہ دے کہ جدر کو جس کی لگام ہے ادھر سے سواریاں اپنی ادھر کو کھول دو وہ صحابہ کبھی واپس ہی نہیں آئے بہت سارے صحابہ سے گزرے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دین خیانت ہو رہی ہے تمہاری بستی میں اسے دور کرو بے پردگی ہو رہی اسے دور کرو بے شرمی ہو رہی اسے دور کرو جس چیز کے اندر کمی ہو رہی اس چیز کو دور کرو بستی کے اندر اپنی زندگی کے اندر دور کرو سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے کرو بس جیسے ہمارے ہمارے نزدیک پسندیدہ دولت مقام بیلڈنگ اور کام یہ سمجھ لو پورے دیش کے اندر اپنا نام روشن کرنے کی دوڑ ہے نا ایسے ہی اللہ کو اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو کیا ہے بھئی اسلام ہے اور جو اسلام کو پسند کرے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بن جائے گا اور جو اسلام کے آدھے طریقے کو پسند کرے آدھے کو نہ کرے تو بھئی وہ تو آدمی مکمل طور پر اسلام گندر داخل ہے نہیں پورے اسلام کو پڑھیں جانیں سمجھیں سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آج کے بعد یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ